سپریم کورٹ نے آدیس دے دیا کہ اب کسی کے خلاف جو ہے نا راج دروہ کا کیس درج نہیں ہوگا اب ہے کہ راج دروہ کا جو کیس درج ہوتا ہے کسی بیکتی کے اوپر وہ کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیا کارن ہے اور سپریم کورٹ نے ایسا کیوں کہا کہ اب جو ہے کسی بیکتی کے خلاف اب اس طرح کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا اور ہم آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو راج دروہ ہے اور اس میں جو اگر بات کریں جو جیل میں بند ہیں وہ کتنے لوگ ہیں آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی اثر چکیل ہو جائیں گے اتنے سارے لوگ اس مقدمے میں جیل میں بند ہیں تو ابھی بہت سارا سوال ہے لیکن ابھی سب سے پہلے جو بتائیں گے کہ یہ جو ہے راج دروہ قانون کیا ہے بہت لوگ ہو سکتا ہے نہیں جانتے ہوں گے ٹھیک ہے اور سپریم کورٹ نے کیا کہا اس کو لے کر تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ یہ راج دروہ قانون ہے کیا دیکھیں ابھی ہے کہ آپ اگر مان لیتے ہیں کوئی اپنا آپ کا جو سمبیدان ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کا کریں گے اپمان ہے نا تو یہ ہو جائے گا راج دروہ قانون کا جو ہے آپ کا یعنی راج دروہ کا جو کیس ہے وہ آپ کے اوپر ہو جائے گا اس ترنگے کا اگر آپ کریں گے اپمان ٹھیک ہے تو آپ کے اوپر راج دروہ کا جو ہے وہ کیس یعنی درج ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ جانے کہ کوئی بھی جو سرکاری کام کاز ہے ہے نا اس کے خلاف یعنی سرکاری کاری کے خلاف بھی نا آپ نے کوئی بھی قدم اٹھایا تو آپ کے خلاف جو ہے وہ راج دروہ کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہو جائے گا اب آپ کو لگتا ہوگا کہ اس میں یہ تو ٹھیک ہے کہ سمبیدان کا جو ہے ایک طرح سے نیچہ دکھانے کی کوسس کرتا ہے تو وہ راج دروہ ہے یا مان لیتے ہیں کہ اپنے ترنگوں کرتا ہے تو راج دروہ ہے لیکن یہاں پہ یہ کیا ہو گیا کہ جو ہے کی اس کے مطابق ہے اگر کوئی بھی سرکاری کے خلاف جو ہے کوئی اگر کچھ بھی آپ ایسا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا کوئی بیبادیت اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس سے ہو سکتا ہے کہ دنگا ہو جائے یا ایک طرح سے ابھدر ٹائپ کا اگر ٹپ نہیں کرتے ہیں تو بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ راج دروہ کا مقدمہ درج ہوتا تھا اور اب جو ہے اس پہ سپریم کورٹ کے دورہ روک لگا دیا گیا اور کیا کیا کہا گیا چلیے اس کو سمجھتے ہیں اب اس میں جو مقدمہ درج ہوتا ہے وہ آپ کا یعنی ipc کا جو دھارہ ہے ipc دھارہ 124 a کے تحت جو ہے راج دروہ کا جو ہے مقدمہ جو ہے آپ کے اوپر کیا جاتا یعنی بھارتی ہے ڈنڈ سنہیتہ جو ہے اس کا دھارہ جو ہے 124 a کے a میں جو ہے راج دروہ کو ایک ڈیفائن کیا گیا ہے تو اس میں ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایسا ابھدر کریں گے یا کوئی دیش بیرودھی اگر آپ سنگٹھن ہے اس کے پکس میں جائیں گے تو بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ دیش دروہ کا یعنی راج دروہ کا جو ہے وہ مقدمہ درج ہوگا اب سوال ہے کہ یہ کانون جو ہے راج دروہ کا یہ کب ہے بنا تھا تو یہ آج کا کانون نہیں ہے یہ اگر بات کریں تو 160 170 سال جو ہے وہ پرانا کانون ہے اور انگریج کے دورہ ہی یہ کانون بنائے گیا تھا کہ پہلے برٹیس ساسن تھا اور اس میں لوگ جو ہے بغاوت کرتے تھے برٹیس سے جو ہے اس کے بعد یعنی اس کا بیرود کرتے تھے تو اب جو ہے برٹیس کا ساسن ہے اس کا آپ جو ہے بیرود کیجئے گا تو وہ ایک طرح سے آپ کے اگینس جو ہے کسی پر کر کا کوئی کانون تو لانے کا پڑیاز کرے گی ہے نا تاکہ لوگوں کو سجا دے سکے تو بیرود کرنے والے لوگوں کے لیے جو ہے یہ لائے گیا تھا تاکہ جو ہے ایک طرح سے اس پر ایکسن لیا جا سکے بعد میں جو سنبیدھان جو ہے اگر انیس سو بات پچاس انیس سو بات پچاس کا جو سنبیدھان ہے اس سمیں تو سامل نہیں کیا گیا لیکن آگے چل کے جو ہے یہاں پہ اس کو جو اپنا سنبیدھان ہے اس میں بھی اس کو جو ہے سامل کر لیا گیا اس کانون کو جو ہے لاغو کر دیا گیا سنسودھان میں تو اب یہاں پہ دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ جس پر مالت ہے رازدروہ کا مقدمہ جو ہے کیس چل رہا ہے اس کا کیا ہوگا اور آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ رازدروہ کا جو مقدمہ ہے اس میں اگر بات کریں جیل میں جو بند ہیں وہ بارہ سے پندرہ ہجار تک لوگ ہو سکتے ہیں اور یہ اتنے لوگ جو ہیں وہ جیل میں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر بات کریں کی جو اب رازدروہ کا مقدمہ جن پہ چلا ہوا ہے یا ان کو سجا بھی ہو گیا اس میں ٹھیک ہے تو اب ان کو کیا کرنا ہوگا دیکھیں اب سپریم کورٹ کو کوٹ کا ان پر کہنا ہے کہ جس پہ کیس چل رہا ہے تو جیل میں ہے تو جمانت کھٹ کرائیں گے اب اگر مان لیتے ہیں یہ جو ہے ایک طرح سے کیس رہے گا ہی نہیں تو وہ اپنا جمانت کرا سکتے ہیں لیکن اب یہ کوٹ کے اوپر ڈپن کرتا ہے کہ اس کے اوپر اور کیا کیا جو ہے ایک طرح سے دھارائیں لگایا گیا ہے جس کے تحت اس کو جمانت ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ جمانت مل جائے جس کا ایک طرح سے صرف جو ہے دھارہ 124 ایک کے تحت اگر اس کو جیل میں بند کیا گیا ہے تو دیکھیں سمبیدھان کا ہے قانون ہے سمبیدھان میں یہ بات ہے تو اس کو ایسے جو ہے ختم تو ڈیریکٹ ٹورنٹ نہیں کیا جائے گا لیکن یہاں پہ جو ہے آپ یہاں پر دیکھیں کہ پنر ویچار کرنے کے لیے ہے نا کس کو کہا گیا ہے تو کیندر سرکار اور اور راج سرکار کو مطلب آپ جو ویچار کرنا ہے ایسا سپریم کورٹ کے دورہ کہا گیا ہے کہ کیندر سرکار اور راج سرکار اس پر جو ہے پنر ویچار کریں اور اس کے بعد جو ہے اب ان کو ایک ٹائم دے دیا گیا ہے کہ کم سے کم یہ دو تین ہفتے میں بتا دیں جو ہے کی اس پہ ان کو کیا ایکسن لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے جو انہوں نے آگرہ کیا ہے سپریم کوٹ کے دورہ جو آگرہ کیا گیا ہے کہ اس پہ اب کسی پرکار کا جو ہے ایف آئی آر درج نہیں کریں میں نے اس سے پرہیج کریں ٹھیک ہے یعنی اس پہ اب جو ہے ایک سو چوبیس اے جو ہے دھارہ ہے اس پر اب کسی پرکار کا جو ہے ایف آئی آر درج کرنے سے انہوں نے جو ہے ایک طرح سے منع کی تو اب اگر اس کے مین پوائنٹ کی بات کریں تو سب سے پہلا جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو ہے یعنی پہلا کوئی بھی مقدمہ درج نہیں ہوگا ہے نا کوئی بھی مقدمہ جو ہے مقدمہ جو ہے وہ درج درج نہیں ہوگا نہیں ہوگا اب دوسرے پوائنٹ کے اگر بات کریں جو معاملے لمبیت ہیں اس پہ کسی پرکار کا سجا نہیں دیا جائے گا سجا نہیں ہوگا کونسا معاملہ جو کہ پہلے سے کوٹ میں چل رہا ہے اس پہ بھی اب کسی پرکار کا جو ہے وہ ایسے بیکتی کو جن پہ رازدوروں کا مقدمہ ہے اور ان کا جو بھی ہے سارا پرکریا چلتا ہوگا تو ان کو جو ہے سجا نہیں ہوگا اور اس میں جو ہے تیسرا جو مین پوائنٹ کے اگر بات کریں اب یہ جو ہے اس پہ جو آدیس ہے تب تک لاغو ہوگا جب تک مان لیتے ہیں کہ سپریم پوائنٹ کا پھر کوئی ایسا آدیس جو ہے اگلا آدیس نہیں آتا ہے تب ہی تک کے لیے یہ جو ہے لاغو ہوگا ہے نا اور چوتھے پوائنٹ کے اگر بات کریں تو یہ جو ہے نا کیندر سرکار کو ہے اب یہ فیصلہ لینا ہے لیکن کیندر سرکار نے جو بتایا کہ یہ جو بھی فیصلہ لیں گے تو ابھی فیلال جو ہے وہ جولائی تک کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہے نا اس کے بعد ہی ان کو جو ہے اگر کسی پرکار کا نیرنے لینا ہے تو اس پہ وہ بیچار کریں گے کہ آخر کس پرکار جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے اب یہاں پہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے جیل میں بند ہیں تو جو لوگ پہلے سے بند ہیں وہ جو ہے یعنی کوٹ کا رکھ یہاں پہ کر سکتے ہیں جمانت کے لیے یہ کر سکیں گے اب اگر اس راج کی بات کریں جہاں پہ راج درو کا جو مقدمہ ہے سب سے ادھیک ہے تو وہ راج ہے جھارکھنڈ ہے نا جھارکھنڈ میں سب سے زیادہ یعنی جو چھیالیس سو مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا ہے راج درو کا اور اس کے بعد آپ کو یہ تمین لادو کا ہے اس کے بعد جو ہے تمین لادو کا ہے وہ لگوک آپ چھتیس سو جو ہے مقدمہ تمین لادو میں جو ہے درج ہوا اس کے بعد بیہار کا ہے نا بیہار میں جو ہے سولہ سو مقدمہ درج ہوا اتر پردیس میں اگر بات کرے تو اتر پردیس میں تو وہ ہوا مقدمہ درج اور ہڑیانہ میں جو ہے وہ پانسو کچھ مقدمہ درج ہوا تو یہ جو مقدمے درج کیے گئے نا یہ مطلب ایک طرح سے راج سے ہے اور اسی میں یہاں پہ جو لوگ ٹارگیٹ ہوئے یہاں پہ سماجی کار کرتا ہو گئے ان کے خلاب جو ہے ایک طرح سے ان کو آروپی بنائے گئے جو چھاتر برگ کے لوگ ہیں ان کے خلاب جو ہے راج درو کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا اب وہ بہت لوگوں کا ایسا ہے مقدمہ درج کیا گیا آروپ صد نہیں والے لیکن پرکریا تو چلا علج کے وہ رہ گئے اس میں اس کے بعد جو ہے اس کے بعد راج نتیق کاری کرتا جو ہے ان کو بھی جو ہے آروپی اس میں جو ہے جہاں تر آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو لیٹسٹ جو معاملے ہیں جو ان کو آروپی بنائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو عام ایک طرح سے پترکار ہے پترکار لوگوں کو بھی یہاں پہ جو ہے ٹارگیٹ کر کے اور راج درو کے معاملے میں جو ہے معاملے میں جو ہے ان پہ جو ہے کاربائی کیا جاتا ہے آسا کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لائک جرور کرتے ہیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل ایکن ہے اس کو جرور دبا لیں ملتے ہیں انگری ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے اند